بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹوپک ہے سی اے ڈبل ایل کال اے ایس کے آس پر ہم اپنی ڈیلی روٹین میں اس طرح کے الفاظ بہت زیادہ یوز کرتے ہیں جیسے کہ وہ اسے بلا رہی ہے وہ اسے بلا رہا ہے وہ انہیں بلا رہے ہیں اس طرح کے سینٹنس اور کون سے آس والے کے اس سے پوچھو اس سے پوچھو اس طرح کے سینٹنس تو اس کے لئے آپ کیسے یوز کریں گے ان کو وہ سیمپل ہے آپ کو کوشیات کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بگنر کے لئے آسان ایک ٹرپ ہے ہمارے پاس کیا ہے پر ناؤن ہم کب یوز کرتے ہیں ناؤن کی ریپلیسمنٹ میں جب ہم کسی کا نام نہیں لینا چاہ رہے جسے کہ اگر احمد کراچی جا رہا ہے تو احمد کو ہٹا کے آپ نے بول دیا وہ کراچی جا رہا ہے اس طریقے سے یہ ریپلیسمنٹ میں ہو گئے اب یہاں پر آپ یہاں پر آپ دیکھیں تو آپ کو پرسنل پروناؤن ہے یہ سب ٹھیک ہے پہلے ہمارے پاس جو ہے پرسن لکھے ہیں پرسن پرسن سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن اور دوسرے میں ہمارے پاس نومینیٹیف کیس جو ہم سبجیکٹ کے طور پر یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے ابھی ہمارا کوئی زیادہ کام نہیں ہے ہم جو ہے ہم ہر اور نیم کا یوز سے دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ تین ورڈ کی وضع سے ہی آپ یہ دو طرح کے سینٹینس ایزیلی بول سکتے ہیں ہمیں آئی اور وی ہمیشہ ہم فرس پرسن کے لیے یوز کرتے ہیں سیکنڈ پرسن کے لیے یو تھرڈ پرسن کے لیے ہی شی اٹ دے اب ہمارے پاس کیا ہے ہمیں یہاں پر ہمارے پاس جو ہے ہم بات کر رہے ہیں کس کی ہم بات کر رہے ہیں ہی یہ رہا ہی اب ہم اس کے سینٹینس اگر دیکھیں تو کیسے بنا رہے ہیں ہم کہ وہ اسے بلا رہی ہے تو اس کو ہم زیادہ کمپلیٹلی سینٹینس نہیں بنانا چاہ رہے ہیں ایزی کرنا چاہ رہے ہیں آسان ٹپ جو ہے وہ اسے بلا رہی ہے یا پاپا اسے بلا رہی ہے ممہ اسے بلا رہی ہے ٹیچر اسے بلا رہی ہے دوست اسے بلا رہی ہے تو اس طریقے کے لیے آپ نے صرف کال ہم وہ اسے بلا رہی ہے کال ہم اور اسی طریقے سے کال ہم ہوگی اس طریقے سے آپ جو ہے اگر کوئی ہم اب یوز کریں گے ہی کے ساتھ ہی کو ریپلیس کر کے ہم اگر کسی لڑکی کی بات کریں تو آپ بولو گے کال ہر کیا بولو گے کال ہر جیسے یہاں پر لکھا ہوا بھی ہے اسی طرح اگر بہت سارے لوگوں کی بات کریں گے تو آپ بولو گے کال دیم مطلب وہ انہیں بلا رہے ہیں وہ اس سے بلا رہی ہے اس کی جگہ آپ اسے کی جگہ آپ اس کا نام بھی لے سکتے ہیں کال یو کال ہینا اس طرح کے سینٹنسی طرح آسک میں کیا کریں گے جیسے کوئی چیز کہیں رکھی ہوئی ہوتی ہے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں گلاس کپ ٹیبل کوئی بھی چیز اس گھر کے ڈیلی یوز میں جو چیزیں آتی ہیں اس کی بات کر رہی ہیں تو اس کے لئے آپ کیا بولو گے اس میں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ بولیں کہ اس سے پوچھو اس طرح کے سینٹنس تو آپ بہت یوز کرتے ہیں کہ وہ مگ کہیں گلاس کہیں چمچ کہیں اس طرح کے الفاظ وہ کوئی چیز نہیں مل رہی ہوتی تو ایک دوسرے کو بولتے بھی ہیں کہ اس سے پوچھیں اس سے پوچھیں اس طرح کے سینٹنس میں کیا ہوگا کہ آس ہم ہم کب یوز ہوگا ہی کے ساتھ اور آس ہر گرلز کے ساتھ اور آس دیم کب یوز ہوگا جب بہت سار بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے اور ان کے بیچ میں جا کے آپ کسی چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو اور اس کے بارے میں بتا رہے ہیں آپ کو کوئی بھیج رہا ہے کہ اس سے پوچھو ان سے پوچھو اس طریقے سے بھی کوئی بول سکتا ہے آپ سے تو اب بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے آس دیم ٹھیک ہے اس طرح تو یہ سمپل ایک ٹپ ہے جو آپ ڈیلی یوز میں ڈیلی بولتے ہیں اور ڈیلی یوز بھی کرتے ہیں تو آپ اس دو لفظ کی مدد سے کیا کر سکتے ہیں دو لفظ کی مدد سے بہت سارے سینٹنس بول سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا ٹاپک تھنکس فور واشنگ